نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات یکم ربی الاول کو ہوئی حضور نبی اکرم کی زندگی تمام انسانوں کے لئے نمونہ ہے جس طرح آپ کی تشریف آوری مسلمانوں کے لئے باعث فخر ہے اسی طرح آپ رسول اللہ کی وفات ظاہری بھی باعث رحمت ہے اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبوض فرمایا جب دین اسلام مکمل ہو چکا اور دنیا میں آپ کی تشریف آوری کا مقصد پورا ہو چکا تو بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے یعنی وسال ظاہری کا وقت آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسال ظاہری سے متعلق پہلے ہی غیبی خبر دے دی تھی نمبر ایک حجت الودا کے موقع پر ارشاد کرمایا اس سال کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں گا نمبر دو گیارہ ہجری ماہ سفر کے آخر میں جنت البقی تشریف لائے تو ارشاد کرمایا مجھے دنیا کی خزانے عطا کیے گئے اور اس دنیا میں ہمیشہ رہنا اور جنت عطا کی گئی پھر مجھے ان میں اور اپنے رب سے ملاقات اور جنت کا اختیار دیا گیا تو میں نے اللہ پاک کی ملاقات اور جنت کو اختیار کر لیا نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں سعیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کو خود اپنے وصال کی خبر دی کہ اسی مرض میں میرا وصال ظاہری ہو جائے گا بیماری کا آغاز ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوا اکثر علماء کا احتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کا دورانیا تیرہ دن کا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وصال ظاہری کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمومی وسیعت فرمائی وہ نماز کی ادائیگی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وصال میں خود چالیس غلاموں کو آزاد فرمایا گھر میں سات دینار رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان دیناروں کو لاؤ تاکہ میں انہیں راہ خدا میں خرچ کر دوں پھر حضرت رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان دیناروں کو تقسیم کر دیا چھ سات درہم باقی تھے وہ بھی خرچ کر دیے اور گھر میں ذرہ بر بھی سونا یا چاندی نہ چھوڑا وفاد زاہری سے تین روز قبل جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو تمام ازواجی متحرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گزار لوں سب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھنا پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑے اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سعیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے سے سعیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے کی طرف لے جانے لگے اس فق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے رسول اللہ کو کیا ہوا رسول اللہ کو کیا ہوا چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش لگ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھرتی کیونکہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا مزید فرماتی ہیں کہ حبیبِ خدا سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الاخہ الا اللہ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں اسی اثناء میں مسجد کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں عرص کیا گیا کہ اے اللہ کی رسول یہ لوگ آپ کی خلط سے خوف زدہ ہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھنا سکے تو آپ علیہ السلام پر سات مشکیز پانی کے باہے گئے تب کہیں جا کر کچھ آفاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر بر لائے گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول ارشاد فرمایا اے لوگو تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں تم سے میری ملاقات کی جگہ حوزے کوثر ہے خدا کی قسم گویا کہ میں یہی سے اسے حوزے کوثر کو دیکھ رہا ہوں اے لوگو مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فروانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں والے لگ گئے اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یعنی اہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دہراتے رہے پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملوں میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملوں میں اللہ سے ڈرو میں تمہیں عورتوں سے نیک صلوق کی وسیعت کرتا ہوں مزید فرمایا اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا حالانکہ ان کا اشارہ ان کی اپنی طرف تھا جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو قطار ہونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان ہماری ماں آپ پر قربان ہمارے بچے آپ پر قربان ہمارے مال و دولت آپ پر قربان روتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے قطع کر دی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا اے لوگو ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے ابو بکر کے اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا اس کا بدلہ میں نے اللہ جلشانہ پر چھوڑ دیا ہے مسجدِ لبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بن نہ ہوگا آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد کرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے تمہاری حفاظت کرے تمہاری مدد کرے تمہاری تائید کرے اور آخری بات جو ممبر سے ادرنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی اے لوگو قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا اسی اصناع میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرس کی وجہ سے طلب نہ کر پائے چنانچہ سعیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئے اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواق لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواق لے کے اپنے موں سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے فرماتی ہے آخری چیز جو نبی کریم علیہ السلام کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی ہے کہ اس نے وسال سے قبل میرا اور نبی کریم کا لعاب دہن یکچہ کر دیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزید ارشاد فرماتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنا سکے کیونکہ نبی کریم کی عادت تھی جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اشریف لہتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتے پر بوسا دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آو تبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر تم روئیں اور پھر خوشی کا اصحار کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچھ کرنے والا ہوں جس پر میں رو دی جب انہوں نے مجھے بے تہاشہ روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آں ملو گی جس پر میں خوش ہو گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ فرماتی ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آجاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ متحرہ کے سینے پر ٹیک لگائے اور ہاتھ اسمان کی طرف پلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ آلہ و امدہ رفاقت پسند ہے میں اللہ کی انبیاء کی صادقین کی شہدہ اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے جبرائیل علیہ السلام خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں فرمایا مجھے آلہ و اندر افاقت پسند ہے ملک الموت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نیچے گر گئے اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا میں سمجھ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا سمیں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا رسول اللہ کا وصال ہو گیا مسجد آہو اور نالو سے گنجنے لگی ادھر علی جہاں کڑے تھے وہیں بیٹھ گئے پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی ادھر عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدانہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پہا گئے ہیں میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا میرے آقا تو اللہ تعالی سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے وہ لوٹ آئیں گے بہت جلد لوٹ آئیں گے اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی تھی آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ مبارک پر سر رکھ کے رو رہے کہہ رہے تھے ہائے میرا پیارا دوست ہائے میرا مخلص ساتھی ہائے میرا محبوب ہائے میرا نبی پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھیں پر بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پاکیزہ جیئے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے سیدانہ ابو بکر رضی اللہ تعالی باہر آئے اور خطبہ دیا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی شانہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں سیدانہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا چاہاں اکیلہ بیٹھ کر رن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارہ کر لیا کہ نبی علیہ السلام کی چہرے انور پر مٹی ڈالو پھر کہنے لگی ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیئے ہائے میرے پیارے بابا جان کے جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے ہائے میرے پیارے بابا جان کے ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں ہائے پیارے